سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل لاکھوں گرڑوں دردو سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر ناظرین محترم رجب المرجب اسلام کلنڈر کا یعنی اسلام کا ساتوہ مہینہ ہے اس مہینے کا آگاز ہوتے ہی آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شابان کے مہینوں میں خصوصی برکتیں عطا فرما اور ہم کو رمضان کی آمد تک خیریت کے ساتھ رکھ اس بنا پر یہ مہینہ اہل ایمان کے لیے خوشی مسررت کا سبب ہے اس کے آنے کے ساتھ ساتھی رمضان کے مبارک مہینے کی منزل بھی قریب نظر آنے لگتی ہے اور ناظرین محترم ہر مومین اس مہینے کی تیاری کے لیے پرجوش ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ مہینہ کئی وجہات کی بنا پر خصوصیات کا حامل شمار کیا جاتا ہے سب سے پہلی بات تو اس مہینے کا شمار حرمت والے ان چار مہینوں میں ہوتا ہے جو زمانے جاہلیت میں بھی اہل ارب کے نزدیک محترم سمجھے جاتے تھے اور ان مہینوں میں جنگیں لڑائیاں وغیرہ سب ممنوع ہوتا تھا یعنی بند ہوتا تھا یہ چار مہینے رجب المرجب، ذلقضہ، ذلحجہ اور محارم الحرام ہیں اس کے علاوہ ناظرین محترم سب سے اہم وجہ جو اسے باقی تمام مہینوں سے ممتاز کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر، نبی آخر الزمان، نبیوں کے سردار، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کرائی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تمام نبیوں کے سردار ہیں ایسے ہی آپ کا جو دین ہے وہ تمام عدیان پر فوقیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عروضیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے موجزے عطا فرمائے جو آپ کی عظمت کا پرچم صرف اور صرف اس جہان میں نہیں بلکہ تمام جہانوں میں لہرہ دے ان موجزے جن کی تعداد ہزاروں سے بھی زیادہ ہے ان میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کریم ہے جو اپنے نزول سے آج تک ہر دور میں زندہ تابندہ موجزہ چلا آ رہا ہے اور دوسرا موجزہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرعرش بسر بلند کر دیا وہ میراج ہے میراج کا واقعہ قرآن کریم میں دو مقام پر مسکور ہے ایک سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ میں اور دوسرا سورہ نجم کی ابتدائی آیت کریمہ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سہٹ بیس واقعے کی جانب اشارہ کرتی ہے اس کے علاوہ تقریباً پیتالیس صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے واقعہ مراج کی تفصیل کو بیان کیا ہے جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا کائنات امام علی بن عبی طالب علیہ السلام حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں ایسے جلیل قدر اصحاب رسول شامل ہیں اور اس کے علاوہ تابعین میں حضرت سید بن زبیر زہاقتادہ ابن مسعیب اور ان کے علاوہ حضرت ابن شہاب رحمت اللہ علیہ ایسے مفسرین محدثین اور فقائع امت بھی واقعہ مراج کے راوی ہیں ناظرین محترم وہ واقعہ مراج کچھ یوں ہمارے سامنے نکھر کر آ جاتا ہے جب آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل طائف کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے وہاں پر تشریف لے گئے تو ان کے ستانے ظلم و ستم اور جھٹلانے سے آپ واپس مکہ مقرمہ تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور وہ تعلیف قلب کے لیے آپ کو اپنی ملاقات کے لیے یاد فرمایا یہ سال حضور اقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عام الحسن تھا کیونکہ ناظرین محترم اسی سال میں آپ کے محبوب ترین چچا اور آپ کے سرپرست اور ظاہری اضباب میں مضبوط پشت و پناہ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترم اسلام کی پہلی فرد نبوت کی پہلی مددگار آپ کی ہمدرد اور گم گسار آپ کو دلاسہ دلا کر پہلی وحی کا بارے گراہ حلکہ کرنے والی ام المومنین سیدت المسلمین حضرت خدیت القبرہ سلام اللہ علیہا پردہ فرما چکی تھی گرد یہ کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب پیغمبروں کے گموں کو ہلکہ کرنے اور جھٹلانے والے مشرقین کفار کی نگاہ میں سر بلند کرنے کے لیے آپ کو سرعرش اپنا مہمان بنایا نبوت کے تیرہوے سال جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک باون برس تھی رجب کی ستاریس تاریخ بدکی شام کو یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ اپنی چچزاد ہمشیرہ حضرت ابو طالب کی دختر اور حضرت علی قرم اللہ وزہل قریم کی قوائر حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے حضرت مالک بن ساسا رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا اس نے میرا سینہ چاک کر کے میرا دل باہر نکالا اور اس ایمان اور حکمت سے بھرے ہوئے سونے کے تستوں میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا پھر دل اس کے جگہ واپس رکھ دیا اس کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سفید رنگ کا ایک جانور جو کھچر سے کچھ چھوٹا اور گھدے سے ذرا بڑا تھا لے کر حاضر خدمت ہوئے یہ براغ تھا جو اس قدر صوبق رفتار تھا کہ جہاں تک انسانی نگاہ کی حد ہوتی وہاں اس کا ایک قدم پڑھتا تھا براغ پر سوار ہو کر آپ نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر مراج پر روانہ ہوئے دورانے سفر آپ کا گزر یسرف پر ہوا آپ نے یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر نماز ادا کی یہی جگہ بعد میں آپ کا مسٹھ ٹھیری جب آپ حضرت فرما کر یہاں تشریف لائے اور پھر یہ یشرف کے بجائے مدینت النبی کہلائی اور اب یہی مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک بھی موجود ہے بہرحال آپ پھر آپ مدین بیت اللہم اور کوہتور سے بھی گزرے اور ان مقامات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی مدین اور کوہتور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے اور بیت اللہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مولید ہونے کی وجہ سے باعث شہرت ہے جسے آج ہم فلسطین کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور براک کو اس کے کھونٹے سے باندھا جس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے یہ جگہ باب محمد کہلاتی ہے میرے دوستوں بیت المقدس مسجد اقصہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول جمع تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر مسلح پر کھڑا کیا آپ نے نماز پڑھائے اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کے منصب نشی ہو گئے نماز کے بعد جب فرشتوں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کون ہستی ہیں تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تارف بے الفاظ کرایا یہ محمد الرسول اللہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے گویا میراج کے اس طفل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان ہو گیا تمام انبیاء اور رسول کا آپ کے پیچے نماز پڑھنا بھی اس عمر کی دلیل ہے کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں اگر ہوتا تو بیت المقدس میں صفحہ انبیاء میں شامل ہوتا نماز سے فارغ ہو کر آپ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام علیہ وسلم سے ملاقات کی اس کے بعد بعض انبیاء نے خود پر ہونے والے انامات خداوندی کا ذکر کیا حضرت عبراہم علیہ السلام نے آتش نمروز کے ٹھنڈا ہو جانے خلیل اللہ کے شرف سے مزائن ہونے دعائے امامت قبول ہونے کا تذکیرہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورایت کے نزول فیرون کی ہلاکت بنی اسرائیل کی آزادی قلیم اللہ کا لقب پانے کا اجاز بیان فرمایا حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنی گفتگو میں عظیم الشان بادشاہی زبور کا علم لوہہ نرم ہونا پہاڑوں پرندوں کا دہنے دعوتی سن کر مسور ہونا بتایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا جنات کے مسور ہونے چرندوں پرندوں سلطنتیں ملنے پر خدا کا شکر ادا کیا جو ان کے بعد کسی کو نہیں ملنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سلسلے کلام میں خود کے قلیمت اللہ ہونے حضرت آدم علیہ السلام کے مثل ہونے بے جان میں روح فوخنے جزامین اور اندھے کو سہتھیاب کرنے شیطان مردوس سے اپنے اور اپنی والدہ بیوی مریم صلی اللہ علیہ کے محفوظ ہونے اور انجل اطا ہونے پر خدا کے احسانات کا شکر ادا کیا آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تقریر میں اشاعت فرمایا آپ سب نے اپنے رب کی حمد و سنہ کی میں بھی اپنے رب کی تاریف بیان کرتا ہوں تمام تاریف اس خدا کے لیے ہے جس نے مجھے رحمت اللہ العالمین اور تمام لوگوں کے لیے بشیر و نظیر بنا کر بھیجا اور مجھ پر قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا اور میری امت کو ایسا بنایا کہ وہ ردبہ کے اعتبار سے اول بھی ہیں اور دنیا میں آنے کے لحاظ سے آخر بھی ہیں اور میرے سینے کو فراغ فرمایا اور میرا بار مجھ سے حلقہ فرمایا اور میرے ذکر کو بلند کر دیا اور مجھ کو سب کا شروع کرنے والا اور سب کا ختم کرنے والا بنایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطاب کے بعد ابو الانبیاء خلیل اللہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام نبیوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضلت کا تذکرہ کرتے ہوئے رشاد فرمایا آپ ان بیان کردہ کمالات کی وجہ سے تمام انبیاء پر سبقت لے گئے بیت المقدس سے باہر تشریف لانے کے بعد حضرت جبیل علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں دو یا تین پیالے پیش کیے ایک دودھ کا دوسرا شہد کا آپ علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ پسند فرمایا اس انتخاب پر حضرت جبیل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فطرت کو پسند کیا مسجد حرام مقت المقرمہ سے مسجد اقصہ بیت المقدس کا یہ سفر قرآن کریم کی اسطلاح میں اسرہ کہلاتا ہے اسرہ کے معنی ہے رات کے وقت سفر کرنا اسی سفر کو قرآن کریم کی آیت مبارکہ بیان کرتی ہے جس کا ترجمہ ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک جس میں ہم نے خوبیاں رکھی ہے کہ دکھاوے اس کو کچھ اپنی قدرت کے نمونے وہی سنتا ہے دیکھتا ہے ناظرین محترم یہ سفر مراج کا پہلا مرحلہ تھا جو مسجد حرام سے شروع ہو کر بیت المقدس تک تیہ ہوا اس کے بعد سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا اور روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آسمانوں پر چڑنا شروع ہوئے آسمانوں پر ہمارے آقا اور مولا حضور اقرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو ہر ہر آسمان پر بغائدہ دستک دی جاتی دروازے پر معمول فرشتہ تعرف کرانے کو کہتا آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا سن کر پوچھتا ہے کہ خدا کے حکم سے آئے ہیں یا خود تشریف آوری ہوئی ہے حضرت جبریل علیہ السلام ہر سوال کا جواب دیتے نام بتاتے خدا کا حکم سناتے تو دروازہ کھلتا اجازت ملتی خوش آمدید کہا جاتا اندر تشریف لے جاتے ہیں جو بھی نبی مہاں تشریف فرما ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام کرتے وہ سلام کا جواب دیتے اور مرحبہ کہتے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام دوسرے پر حضرت یحیع وعیسیٰ علیہ السلام تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام چوتھے پر حضرت عدریس پانچوں پر حضرت حارون چھتے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی یہ قصہ تفصیل کے ساتھ بخاری اور مسلم کی طبیل روایتوں میں موجود ہے ساتھے آسمان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدرت المنتحہ کی طرف لے جائے گیا یہ مقام ہے جو حد فاصل اور آخری حد انتہاں کہلاتا ہے یعنی کہ نیچے سے آنے والے اس جگہ سے اس مقام سے اوپر نہیں جا سکتے اور اوپر سے آنے والے اس سے نیچے جانے کی اجازت نہیں پاتے صدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں مگر اسے دنیا کی بیری کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے یہاں محض نام کا اشتراک ہے کیونکہ اس جہاں کی اشیاء اس دنیا کی آنکھ میں سمانے والی نہیں ہے صدرت المنتحہ کی جڑیں چھٹے آسمان میں پیوست ہیں اور فیلاؤ ساتھوے آسمان میں ہے دنیا بھی آمال یہیں سے اوپر جاتے ہیں اور آسمانی احکام بھی ادھر ہی سے نیچے اترتے ہیں صدرت المنتحہ پر فرشتوں نے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی چنانچہ سورہ نجم میں ارشاد باری تعالی ہے اللہ تبارک وآلہ نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے جب چھا رہا تھا اس بیری پر جو کچھا رہا تھا یعنی اللہ تعالی کے انوار برکات اور تجلیات اور فرشتوں کا حجوم اس جگہ کو گھیرے ہوئے تھا اس درخت کے اردگرد سنہرے پروانے تھے جس نے حسن و جمال کا وہ منظر بنایا ہوا تھا جس کی تصویر کشی ممکن نہیں ہے بخاری شریف کی روایت کے مطابق صدرت المنتحہ پر چار نہرے ہیں دو اندر کی جانب جو جنت کو جا رہی ہیں اور دو باہر کی جانب جن کا رخ دنیا کی طرف ہے اور یہ ہے نیلو فرات ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوجے کوسر دکھایا گیا جو ساتوے آسمان کی بلائی سطح پر ہے یہ اس قدر صاف اور شفاف ہے کہ اس میں یاکوت زمرد اور موتیوں کے پیالے ہیں اور سبز رنگ کے پرندے وہاں چہ چاہتے ہیں اس کا پانی زمرد اور یاکوت کے سنگریزوں پر بہتا ہے یہ پانی شہر سے زیادہ میٹھا دوسر سے بڑھ کر سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے حوجے کوسر کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اپنے امتیوں کو پلائیں گے خدا ہمیں بھی ان خوشبختوں میں سے کر دے اس کوسر کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور ایک مکمل سورہ اس کے نام سے معنون ہے حوجے کوسر سے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی جنت کے خوشک مناظر اور نعمتیں دکھائی گئی اس کے بعد آپ کو جہنم کی ہولناکیاں اس کے دل دہلا دینے والے مناظر اور گزب خداوندی کے احوال دکھائے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المامور کا مشاہدہ کیا جو این خانہ کعبہ کے اوپر ساتھ و آسمان پر قائم خدا کا گھر ہے ہر روز ستر ہزار فرشتے اس کا تواف کرتے ہیں اور دوبارہ کسی کی باری نہیں آتی بیت المامور دکھانے کے بعد حضرت جبیل علیہ وسلم نے آگے چلنے سے معذرت کر لی اور عرض کیا کہ مجھے حصے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے میرے ناظرین محترم شب مراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارغہ الہی سے دو تحفے ملے ایک سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں اور دوسرا نماز کی فرضیت اس وقت پچاس نماز فرض کی گئی مگر حضرت موسیٰ علیہ وسلم کے مشورے پر کہ لوگ اتنی نمازیں عدا نہیں کر پائیں گے بار بار تخفیف کرائی گئی کم کروائی گئی اور کم ہوتے ہوتے تعداد پانچ رہ گئی جب حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے پانچ بھی تخفیف کرانے کی رائے دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اشاد ہوا کہ ہم ان پانچ نماز پر سواب پچاس کا عطا فرمائیں گے لہٰذا جو ایک نیکی لے کر آئے اس کو دس گناہ بڑھا کر عذر ملے گا قائدہ خداوندی ہے سبحان اللہ اور ناظرین مہترم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کئی روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور کئی روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے ایک پردے کے درمیان اللہ تعالیٰ سے کلام بھی کیا اور دیدار کیا ناظرین مہترم ہمیں یہاں آج شب مراج کے اس واقعے سے سب سے بڑا درس نماز کی پابندی کا لینے کی ضرورت ہے کہ جس واقعے میں نماز پنچ وقتہ فرض کی گئی اس عظیم الشان واقعے کی یاد تازہ رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ جو بے نمازی ہے وہ پنچ وقتہ نماز پڑھنے کا اہد کر لے نماز پڑھنے والا باجماعت نماز ادا کرنے کی فکر کرے اس سے بڑھ کر واقعہ میراج کی کیا یاد ہوگی کہ ہر امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پچاس سے پانچ نمازیں جو ہم پر فرض کی گئی ہیں انہیں ادا کر لے لہذا ناظرین مہترم یہ تھے میراج کے دو تحفے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے اور ان سے بڑا بھی ایک تحفہ تھا اللہ تبارک وآلہ کا دیدار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی نے نہیں کیا سبحان اللہ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو کومنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کے صدقے شبہ میراج کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پنج وقت کا نمازی بنا دے میدہ کا غازی بنا دے اور ہمیں سیاد المستقیم کی راستے پر چلنے کی توفیق اور افیق عطا فرمائیں آمین سم آمین سنا دن آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو زیارہ سے زیارہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں سے ضرور پہنچائیں صوفی راج روتے ہیں آپ کے لئے ایک اور بہتین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم